مزید دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں شکریہ کسی کے لیے سمارٹ فون ہیک کرنا اور فون کا کیمرہ آن کر کے سارفن کی حرکات پر نظر رکھنا کتنا آسان ہے جانی ہماری اس ویڈیو میں سمارٹ فون ہیک کرنے کے دو آسان طریقے ہیں پہلا تو یہ کہ کوئی آپ کے فون تک حقیقت میں رسائی رکھتا ہو مثال کے طور پر کوئی آپ کے آئی فون تک رسائی رکھتا ہو اور اسے اس کا پاسکوڈ بھی ملوم ہو تو وہ انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ سے سپائی سافر کی مدد سے سمارٹ فون سارف پر نظر رکھ سکتا ہے وہ شخص ایس ایم ایس پر سکتا ہے کیمرہ چلا سکتا ہے حتیٰ کہ وہ میسج بھی پر سکتا ہے جو ڈلیٹ کیے جا چکے ہوں اس کے علاوہ سارف کی فون کالز بھی سنی جا سکتی ہیں اس طریقے کی مدد سے سارف کی لوکیشن بھی ملوم ہو سکتی ہے یاد رہے کہ ایسا کرنے کے لیے فون تک اصل میں رسائی ہونا ضروری ہے فون کو ہیک کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فون میں اپریٹنگ سسٹم کی خرابی کو استعمال میں لاتے ہوئے ریموٹلی فون کو کنٹرول کرنا یہ طریقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے ایف بی آئی یا ان ایس اے وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ ادارے فون کے اپریٹنگ سسٹم میں موجود خرابیوں کی خوج میں بھی رہتے ہیں آئی یو ایس کی خرابی استعمال کرنے پر پندرہ لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے انڈرویڈ فون کو ہیک کرنا نسبت سستہ ہے اس کے لیے جنسیوں کے دو لاکھ ڈالر تک خرچ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ لا محدود ذرائے رکھنے والے ملکوں کے لیے زیادہ بری رقم نہیں ہے حکومتی ادارے کسی بھی شخص کا فون اس خفیہ طریقے سے ہیک کرتے ہیں کہ فون استعمال کرنے والے کو اس کا شک تک نہیں ہوتا فون میں مال ویر ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کا کوئی محصر طریقہ نہیں ہاں شک ہونے پر وقتاً فوقتاً سارفین کو حفاظ سی اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلے تو سارفین کو جدید ترین اپریٹنگ سسٹم پر اپگریٹ کرتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ ایسا مضبوط پاسکورڈ یا پاسورڈ استعمال کرنا چاہیے جو کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو جب بھی آپ کو شک گزرے کہ فون میں مال ویر ہے تو فوراں ہی اسے فیکٹری سیٹنگ پر ری سٹور کر دینا چاہیے بہتر تو یہی ہے کہ ہر کچھ ماہ بعد فون کو فیکٹری سیٹنگ پر ری لوڈ کر دیا جائے تاکہ اس میں جو بھی مال ویر ہو وہ آف ہو